جو پانی مستعمل ہو جاتا ہے جس کے اندر بے وضو شخص اگر کوئی ہاتھ وغیرہ ڈال دے تو اس پانی کو اگر وضو خوصل نہیں ہو سکتا دوسرے کس کام میں آ سکتا ہے اس کے لئے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جس وضو کے پانی میں اگر کوئی دھوکے میں ہاتھ ڈال دے تو اس پانی سے وضو خوصل نہیں ہوگا وہ پانی دوسری چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کپڑا پاک کرنے کے فرش دھونے کے ٹوائلڈ وغیرہ صاف کرنے کے دوسرے جائز کاموں میں استعمال ہو جائے گا تو ایسے پانی سے ناپاک کپڑے جو ہے وہ پاک کیے جا سکتے ہیں یہ غالباً اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ چائے سے دھونے پر بھی جو ہے کپڑا پاک ہو جائے گا یعنی داغ کو ناپاکی کی داغ کو چائے سے دھونے پر کپڑا پاک ہو جاتا شاہد اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مستعمل پانی سے اگر ناپاک کپڑا پاک کیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا اور دوسرے استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں